وہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے کیا گیا تھا نا کہ ایک دن کی چھٹی اور لمبے عرصے کے لیے آپ کو اجازت ہے شاپنگ کی تو ایسے جو ہے ویسے کل دس بجے تک آ گیا باتا کہ اب دس بجے تک مارکٹس کھلیں گی تو ان تمام تر باتوں پہ ہم جو ہے دسکشن کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ پارلیوانی سیکیٹری سندھ سہت قاسم سمرو موجود ہیں قاسم اسلام علیکم سب سے پہلے گوڈ مورننگ کیسے آپ ٹھیک تھا کہیں خیریت سے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ شہر کے تمام کالیجز میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا رہی ہے بڑا ہی ریولیوشنری سٹیپ ہے اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن 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 بہت شکریہ السلام علیکم پاکستان آپ کو بھی بہت شکریہ یہ بہت اچھا ایک قدم اس سینس میں بھی ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم نے جتنا پاسیبل ہو سکتا ہے جو ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہے اور جو کیریئر پاسیبل کیریئر ہو سکتے ہیں ہم سب کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور جو ایک بات ایمپورٹنٹ ہے اس میں وہ ہی ہے کہ ابھی ہم اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو پوری طریقے سے کنمنس کر کے اور لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے جو ہنڈر پرسنٹ تیار ہوں کہ وہ ویکسین کر رہے ہیں لیکن جتنا پاسیبل ہو سکتا ہے وہ ابھی ہم کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اس پہ ہم اپ ڈیٹ کریں گے سسٹم کو لیکن پرابلم ہے اب جو یہ سکول بچے بہت بڑی ایکٹیوٹی سبح مارننگ شام تک ہوتی ہے اور پھر سارے یہ جو بڑے بچے ہیں یہ آپس میں ان کا کھلنا کھلنا اور بہت سارے ایکٹیوٹیز میں انوال ہوتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ اوشن نے پہلے اسٹیپ لیا پھر ہمیں روکا گیا کہ نہیں جی آپ 15 سال سے اوپر کو نہیں کر سکتے سترہ سال کے پھر اب وہ ایک لازٹ ویک سے وہ خود انسیو سی بھی اس بات پہ آ گیا کہ 15 سال سے اوپر کے بچوں کو vaccine کریں اور vaccine is ample quantity available بھی ہے تو بس تھوڑا parents کی طرف سے ابھی ہمیں اس طرح سے وہ convincing نہیں ہے in terms of inoculating their kids لیکن جتنے parents آ رہے ہیں اور ہم سب کو vaccine کو کوشش کر کے ہم سب کو vaccine کر بھی رہے ہیں اور یہ in essence جو ہے جو ہم pandemic کے جس کو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اس میں یہ ایک step ہو سکتا ہے دنیا ہمیں تو خیر اب تین سال کے بچوں سے اوپر کے لیے بھی vaccine سے انہوں نے allowed ہے لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اب وہ اس طرح کی leverage نہیں ہے لیکن provided حد ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم colleges میں جا کے سکولوں میں جا کے vaccine جو ہے وہ بچوں کو لگائیں اور قاسم صاحب یہ جو کوشش ہے نا یہ کوشش اس لئے کی جاتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے بڑا اچھا mechanism بھی اپنایا گیا ہے اب ذرا گھر ہم تاجر برادری کی بات کر لیں آئے دن نراز رہتے ہیں آئے دن شکوا کرتے ہیں نظر آتے ہیں ٹائمنگز کے معاملے پر ہمیشہ سے تنازہ کھڑا ہو جاتا ہے ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ مل بیٹھ کے یہ تنازہ ختم کر دیں کبھی ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت آٹھ بجے کا کہتی ہے پھر یوٹن لیتی ہے پھر دس بجے پہ آجتی ہے پھر دوبارہ آٹھ بجے کا کہہ دیتی ہے تو ایک confusion پھیلی بھی پھر تاجر بھی نراز ہو جاتا ہے تاجر بھی نراز ہو جاتا ہے احتجاج کی بات بھی کرتے ہیں بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن اصل میں ایک میرا تو میں اس معاملے میں کورنمنٹ آف سندھ کو ہم تو صرف اروائز دے سکتے ہیں اب ظاہر ہے ایڈمیسٹرشن میں بہت سارے اور لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں اور ہیڈھ دپارٹمنٹ اور اگر میں انڈیویجوالی مجھ سے آپ ذاتی طور پر بلکل ذاتی رہے پوچھیں کہ not as an MPA not as an parliamentary secretary not as a representing government of Sen but only as a common man بھی سوچوں گا تو میں سوچتا ہوں کہ art is a good time کہ آپ کے پاس صبح جلدی اٹھیں اور markets کھلیں اور شام تک جلدی wind up ہو جائے لیکن ہماری عام society کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں اس دور میں آکے ان جگہوں پر آکے ہمارے پاس electricity کے problems ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے economic activities سے دکھیں آپ کے پاس multiple time ہے بہت بڑا time ہے کہ آپ economic activities کو کریں آپ کے پاس جو پاکستان اس pandemic سے ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو کوئی سبق سیکھنا چاہیے ہم آج بیٹھ کے میں اور آپ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم اس طرح کی زوم میٹنگز میں یا ہم اس طرح سے جو ہے وہ دیٹا بینک ہم جو ہے اس طرح کے پروگرام میں کنونزیڈ کر رہے ہوں گے آج یہ چکنولوجیز آگئی ہیں آج ہم یہ ساری چینجز ہیں دنیا میں جو کہتے تھے جی ہم دبائی آکے میٹنگ کریں گے یو ایس آکے میٹنگ کریں گے برٹن آکے میٹنگ کریں گے دنیا کے کسی اور ملک میں آکے میٹنگ کریں گے اب وہ ساری میٹنگز برچولی بلکل پاسیبل ہو گئی ہیں کہ اب وہ اس طرح کے وہ ایکسپینسز بھی کام ہو گئے تو ہمیں آج یہاں بیٹھ کے یہ ہم دوبارہ سے اس بات پر آکے جو ہم وہی پرانی سوچ رکھیں گے تو ہمیں آئی بلیو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے موڈالٹیز کو چینج کرنا چاہیے دنیا میں اب بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے ہٹکے ہیں پاکستان کے یقین ہمارے ملک کے حالات اس طرح ہے کہ آئیڈیل نہیں ہے کہ ہم ان کی زندوں پر دکھائیں لیکن پھر بھی ہمیں کوشش تو کر سکتے ہیں چلے آپ آٹھ بجے نہ کہ نو بج چک دکانے بند کریں ہم گورنمنٹ آپ کو فیسلیٹیشن کے لیے ہر وقت تیار ہے آپ برہتحال ہے کہ میں خود دیزرٹ میں تھا اس بارے میں کچھ اتنا علم نہیں ہے لیکن آپ کی یہ تاجروں کا مسجل لے کے اپنے جو concern ہمارے منسلزم سباز ضرور کروں سر وہ ایک اور چیز بھی ہے نا کہ کوئی مزائقہ تو نہیں ہے کیونکہ جس وقت کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہو رہا تھا کرونا کے حوالے سے اور بلکل شروع شروع کہی آپ میں تو یہی تاجر برادری کہہ رہی تھی کہ ہم صبح 6 بجے سے کھولنے کے لئے تیار ہیں ہم صبح 5 بجے سے کھولنے کے لئے تیار ہیں تو اب کھل بھی گئی ہے مارکٹ اب اگر دو گھنٹے کا گیپ کو دیکھا جائے تو اتنا بڑا کوئی ڈیفرنس تو نہیں ہے پہلی چیز دوسری چیز اگر ہم بار 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 بات کر رہے پوری دنیا میں ٹرنڈ بلکل چینج ہو گیا جیسے کہ آپ کہ رہے ہیں کہ پوری دنیا بدل گئی ہماری تاجر برادری ہماری مارکٹ ٹرنڈ بدلنے کے لئے تیار نہیں کیوں لیکن دیکھیں وہ خود اس بات کیلئے تیار نہیں اگر کوئی خود کو انسان جیسے ہمارے رب نے ہمیں کہا کہ جب تک انسان خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کے حالات نہیں بدل تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کہیں تو تھوڑی بہت کوشش کرنی چاہیے ہم اپنی دیکھیں ہمارا مقصد جو زیادہ دیر تک کھلنے کا ایک ہی لیزن ہے کہ آپ کے پاس ایکٹیویٹی ڈبل ہو جاتی ایک تو جہاں جہاں ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر میسو بھی اس کو فالو نہیں کر دے خدا 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 اللہ رب العزت کا اس ملک پہ بہت بڑا کرم ہے اور ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سند پٹیکلر کی بڑی افرٹ سے خاص اور آپ لوگوں کا بہت بڑا کنٹیویشن ہے کہ ہم لوگوں کو آویر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لوگوں کو سنسیٹائز اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کا جس پرائی یا اس طرح کی وابا میں چند دنوں کی مشکلات کے الابہ ہمارے پاس اتنا بڑا نمبر نہیں ہے اور اب ہم لیس دن اور کلوز ٹو سکھ سیون پرسنٹ رہے ہیں جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے یہ چیزیں کرونا وائرس جس طرح اپنی عادات کو بدل رہا ہے ہر روز کسی نئے شیپ میں آ رہا تو ہمارے لیے پھر اگر ہم کسی نئے امتحان میں پڑ جائیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دسپلن کر دیں اپنے روٹین لائف اس کو تھوڑا چینج کر دیں گے تو یہ سب کے لئے آسان ہو جائے گا یہ بات بڑی اچھی ہے کہ آپ اگر ہونا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ اگر سیف ڈیز دوں ہیں تو اس کو ایک کر دیتے ہیں آپ کو یہ جائے گی لیکن یہ جو ضد ہے نا مجھے آج سمجھ نہیں آتی کہ یہ ضد کیا ہے کہ صبح ہم ایک بجے کھلیں گے اور آت کو بہت بہت کھل 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 صاحب صاحب کھل کھل مجھے لگتا ہم کہ حالات اندر کنٹرول بہت شکریہ لگ کے لیے حوام کو سمجھنے کی